السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگ آج سوچ رہے ہوں گے کہ آج پھر سونیا آج پھر سونیا کا ٹاپک دیکھیں جی جیدر سے نیو نیو اپ ڈیٹ آئے گی میں نے تو اسی ٹاپک پہ پھر بات کرنی ہے تو نیو اپ ڈیٹ ابھی یہ ہے کہ سونیا نے ابھی ایک اور نیا چینل بنا لیا ہے یوٹیوب پر شاید کمی ہو گئی ہے چینلز کی ابھی سونیا کو کم لگ رہے تھے جو بھی اس کے پاس چینلز ہیں یہ کم تھے لائبہ والا چینل بھی ہے سماویا والا چینل بھی ہے پہلے ندیم بھائی کا بھی چینل تھا وہ ان لوگوں نے سیل کر دیا تھا یا پتہ نہیں وہ کسی اور کا تھا اور انہوں نے ان سے لیا ہوا تھا پھر واپس کر دیا منٹائز کروا کے اس کے علاوہ سونیا کا اپنا چینل سونیا و لاکس تو ہے ہی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور چینل بنا دیا ہے سونیا لائف کے نام سے اور یہ میں کوئی ان کے چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں ویڈیو بنا رہی ہوں جب میں اس طرح کی کچھ باتیں کرتی ہوں تو اکثر میری بہنیں اور میرے بھائی وہ سمجھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں ان کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہوں یا میری ہمدردی سچ میں ان کی طرف چلی گئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی میں جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزاک کر رہی ہوتی ہوں میری باتوں کو آپ لوگ سمجھا کریں ان باتوں میں تنز کتنا ہے ان باتوں میں مزاک کتنا ہے وہ چیز آپ دیکھا کریں اب اگر میں نے جو کل ویڈیو بنائی اسے آپ لوگ ایک دفعہ پھر سے غور سے دیکھئے گا کہ آپ کو کہیں سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ میری ہمدردی سچ میں سابرہ کے ساتھ ہے مطلب مجھے سمجھ میں یاری کہ میں اس بات پہ کیا آپ لوگوں کو جواب دوں خیر ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے چلیں جی ابھی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ اگر آپ لوگ فرس ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اچھا جی ابھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو سونیا نے نیا چینل بنائی ہے اس کی جو فرسٹ ویڈیو اس نے اپلوڈ کی اس پہ بات کرنی ہے اس میں جو اس نے کہانی سنائی ہے وہ بلکل وہی کہانی ہے جو کہانی اس نے اس ٹائم سنائی تھی جب اس نے لائبہ کا نیا چینل فیملی ولاغ بنایا تھا آپ کو پتہ ہے کہ لائبہ کا جو پہلے والا چینل تھا لائبہ لائف والا وہ بھی ان کا جو ہے بند ہو گیا تھا اس کا ایڈسن بھی سیم اس چینل کی طرح جو ہے وہ کسی اور کے پاس تھا کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہی کہانیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے چینل کا ایڈسن کسی اور کے پاس ہے اسی وجہ سے ہم نیا چینل بنا رہے ہیں اور اس کا ایڈسن اب ہم کسی کو نہیں دیں گے اپنے پاس رکھیں گے یہ ہر دفعہ یہی کہانی سناتے ہیں اور ان لوگوں کے جھوٹ کا آپ لوگ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وسیم بھائی صاحب آہاں وہی والے وسیم بھائی صاحب جنہیں آپ لوگ یتیم کہتے ہیں پھر آپ لوگ کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں اگر میں وسیم بھائی صاحب کہتی ہوں تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوا کریں وسیم بھائی صاحب کا جب چینل منظر عام سے جو ہے ہٹ گیا تھا ڈیلیٹ ہو گیا تھا انہوں نے جب اپنے چینل پر اپنی اصلی اوقات دکھائی تھی اپنے خاندانی ہونے کی دلیل دی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے ہم جو اتنے اچھے اچھے بنتے ہیں یوٹیوب پر اصل میں ہم لوگ کون ہیں تو ان کا چینل ڈیلیٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے ویڈیو بنائی تھی مطلب ان کا چینل جب ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی تھی ایک اور نیا بھی چینل بنایا تھا اور پھر سونیا کے چینل پر بھی انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ چینل میرا ڈیلیٹ نہیں ہوئے اس کی ویڈیوز پرائیوٹ کر دی گئی ہیں اور اس چینل پر یہ جو ہے نا پھر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی بعد میں کیونکہ یہ اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں یہ اپنا گناہ نہیں مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے ہم نے کیا گھٹیا پن کی ہے یہ لوگ کبھی بھی نہیں مانتے ہیں اور اب بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گئے میرے خیال سے بھی تقریباً کوئی چار پانچ مہینے تو ہو چکے ہوں گے اس بات کو بھی لیکن ابھی تک وہ چینل واپس نہیں آیا اس پہ کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوئی اور اس کے بعد نومی بھائی صاحب انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب انہوں نے بتایا کہ میں بھی اسی خاندان سے ہوں جس خاندان سے وسیع میں جب انہوں نے یہ بتایا اور مزید بتانے کی کوشش کی ان کا بھی چینل اسی طرح ڈیلیٹ ہو گیا اور پھر انہوں نے بھی سیم یہی جوڑ بولا کہ میرا چینل کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے میں بہت جلد اس پہ ویڈیوز ڈالوں گا اور آج دن تک اس کی کوئی ویڈیو نہیں آئی اس چینل پہ یہ لوگ اپنی شرمندگیوں کو چھپانے کے لیے اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے اب میں کیا پچھلی باتیں آپ لوگوں کو یاد کراؤں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اگلی باتیں ان کی اگلی کہانیاں جب ان کا پچھلی دفعہ جھگڑا ہوا تھا سونیا کا اور وسیم بھائی صاحب کا تو وسیم بھائی صاحب نے لائبہ والے چینل میں سے ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں ڈیلیٹ کر دی تھی یا پرائیوٹ کر دی تھی اچھا خاصا وہ چینل چل رہا تھا اور اچھی خاصی اس چینل پہ ان کو امداد بھی آتی تھی اور وہ چینل جو ہے بہت ہی تہزی کے ساتھ گروہ کر رہا تھا کیونکہ سونیا کی شادی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اس پہ جو ویڈیوز ڈالی جاتی تھی اس پہ سب سے زیادہ ویوز آتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اس چینل کا واش ٹائم بھی بہت جلدی کمپلیٹ ہوا تھا اور سبسکرائبر بھی بہت جلدی کمپلیٹ ہوئے تھے اور انکم بھی ان کے جتنے بھی چینلز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اچھی اس چینل کی ہوتی تھی لیکن وسیم بھائی صاحب نے ایک اتنا گہرہ زخم ان لوکوں کو دیا تھا وہ چینل ڈیلیٹ کر کے کہ سونیا ابھی تک بھی وہ زخم نہیں بھول پائی اور اب جب ان کے درمیان میں مسئلہ ہوئے تو سونیا نے سب سے پہلے ابھی ایک اور نیا چینل بنا لی ہے اور اب سونیا اپنے پرانے چینل پہ بھی ویڈیو ڈال رہی ہے اپنے نئے چینل پہ بھی ویڈیو ڈال رہی ہے اور اس کی امی کے چینل پہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے علاوہ سونیا ٹک ٹاک پہ بھی دو جگہ پہ لائیو آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہیں ان کی براڈز اتنی جلدی بند نہیں ہوتی ہیں سارا دن اور ساری رات یہ لوگ آن لائن ہوتے ہیں اب آپ لوگ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہ بچوں کو کیا ٹائم دیتے ہوں گے یہ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں اپنی زندگی کو انہوں نے گھر میں کام والی ماسی رکھی ہوئی اور کل جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلپ شیئر کیے تھے اس میں میں نے ایک کلپ واضح کر کے دکھایا تھا جس میں چارجنگ پہ لگانے کے لیے یہ آئی فون کا چارجر مانگ رہی تھی اور ویسے بھی ہم تو یوٹیوب والے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کے پاس آئی فون ہے کیونکہ جب وسیم بھائی صاحب نے اسے یہ گفٹ کیا تھا آئی فون تو وہ ویڈیو بھی ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہمیں تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کے پاس آئی فون 14 ہے لیکن ٹک ٹوک والے جو ان کے گفٹرز ہیں ان کو تو ان باتوں کا نہیں پتا اب جن کے سامنے یہ اس طرح فقیر نہیں بن کے بیٹھی ہوئی ہے چائے پہ چائے پی جا رہی ہے ان لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کے پاس آئی فون 14 ہے ان کو تو یہ سارا دن اسی طرح یہ معصوم معصوم سے بچے دکھا کر اور ایموشنل قسم کی باتیں کر کے کہ ہائے یہ بیچارہ کب سے بیٹھا ہوئے ہیں مزمیل اور رونے والی اس نے شکل بنائی ہوئی آپ لوگوں نے شاید وہ کل کلپس دیکھے ہوں گے تو رونے والی اس نے شکل بنائی ہوئی ہے اس کو ابھی تک کسی نے ہارٹ نہیں پلے کی ہے اس کو ابھی تک کسی نے ٹوپی نہیں کی ہے گفٹ کی ہے اس طرح کی باتیں یہ کل کر رہی تھی اب جو عورت اس طرح کی ہو جو سارا دن اور ساری رات ٹک ٹوک کے مختلف اکاؤنٹس پر لائیو بیٹھتی ہے اور اس کے بعد تین تین چینلز کے لیے جو ویڈیو بناتی بھی ہے ایڈٹ بھی کرتی ہے وہ عورت جب کہے کہ میں اپنے بھتیجے سے اور اپنی بھتیجیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں یہ میری جان ہے میری گوڑیا ہے اور اس طرح کی جو مطلب میں نے اس کے نئے چینل پر جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں یہ باتیں یقین کرنے والی ہیں یہ عورت کب ان سے پیار کرتی ہوگی کب ان کو پوچھنے کا بھی اس کے پاس ٹائم ہوگا جو جس عورت کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے جو سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ کس ٹائم بچوں کو پوچھتی ہوگی یا کس ٹائم پیار کرتی ہوگی جس ٹائم صرف ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اسی ٹائم وہ پیار کیا جاتا ہے ورنہ تو کل لائیو میں بھی میں نے دیکھا تھا اور وہ شاید میں نے کلپ لگایا بھی تھا جب یہ ایسے مارنے کا اشارہ کر رہی تھی کوئی پیار شاعر نہیں ہوتا ہے اگر یہ لوگ جس طرح سارا دن لائیو بیٹھتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سارا پیار ان کی آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے اور پچھلے دنوں جب ان کی ماں صاحبہ جو کہ آج کل ڈانس کرتے ہوئے زیادہ نظر آ رہی ہیں اور گانوں پر لپسنگ کرتے ہوئے زیادہ آنٹی جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں تو ان کے بھی میں نے ایک کلپس شاید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیوں گے وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھیوں گی ان کا بھی پیار نظر آ گیا تھا اور مجھے تو ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے صرف اور صرف پیسے کمانا صرف اور صرف پیسوں کے پیچھے بھاگنا اسی وجہ سے اسی وجہ سے ان کو خوشیاں میسر نہیں ہیں اسی وجہ سے یہ جو انہوں نے اپنا نیا چینل بنایا ہے اس پہ لاسٹ والی انہوں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے ناشکری کی کوئی انتہا کر دی ہے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ہے انہوں نے ویڈیو ایک بنائی ہے جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم میں تو زندگی میں کبھی کوئی خوشی ملی نہیں ہے ہماری تو قسمت میں خوشیاں ہے ہی نہیں اور ویورز میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی بات بلکل درست ہے ان کی قسمت میں خوشیاں نہیں ہیں ان کی قسمت میں ہمیشہ بس یہ ہم ہی لکھے ہیں اور وہ کیوں لکھے ہیں وہ وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ یہ خوشیاں پیسوں میں ڈونڈتے ہیں کیونکہ یہ خوشیاں جو ہیں بھیک مانگ کے اور روپیہ اکٹھا کرنے میں یہ خوشیاں ڈونڈتے ہیں جس میں ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اس چیز میں خوشیاں نہیں ہوتی انسان کو حقیقی خوشی صرف اس ٹائم پہ ملتی ہے جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو پھر انسان خوش ہوتا ہے اب چینل پہ چینل بنانے کے باوجود اور ٹک ٹاک پہ سارا دن پیسے کمانے کے باوجود اور پیسہ ہونے کے باوجود اگر یہ لوگ خوش نہیں ہیں تو اب تو ان کو یہ چیز سمجھ جانی جائے کہ ہم خوش کیوں نہیں ہو پا رہے ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہمارا بھائی گھر پہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہیں جوب پہ نہیں جاتا کہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی گھر سے باہر نہیں جاتا ہے جس کی ہم ٹینشن لیں کہ افلانہ بندہ جو ہے وہ نوکری پہ گیا ہوئے اور ہم جو ہے اس کے لئے بے سکون ہے پھر آپ لوگوں کو کس چیز کی بے سکونی ہے پورے گھر کے افراد آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں پورے گھر تو کیا میں تو کہوں گی کہ پوری برادری کے افراد آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں پھر کس چیز کی فکر ہے آپ لوگوں کو پھر کیوں نہیں آپ کو خوشیاں مل رہی پھر آپ کیوں غمگین ہیں اور سونیا آپ کا تو جو گھر بنائے وہ بقول آپ کے بھی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت گھر ہے اور ایسا گھر ابھی تک کسی کا نہیں بنا شہزاد بھائی کا بن رہے لیکن ابھی بنا نہیں ہے آپ کا تو بن چکے آپ کا گھر تو بہت پیارا بن چکے پھر اس جیس کی تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے لیکن آپ نے بہت ناشکری والی جو ویڈیو بنائی اور ناشکری کی جو باتیں کی ہیں اس کا کیا مقصد تھا اس کا کیا مطلب تھا اور اس سے پہلے جو آپ نے اپنے چینل پر فرسٹ ویڈیو ڈالی ہے اپنے نئے چینل پر جو آپ نے فرسٹ ویڈیو ڈالی ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ میرا جو سونیا ولوگس والا چینل ہے اس کا ایڈسن کسی اور کے پاس ہے اور وہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے تو مشکل وقت کے لیے آپ نے یہ ابھی ایک نیا چینل بنایا ہے اور سونیا آپ اپنے اس چینل پر جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں اس میں آپ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور وہ حسین جو دن آپ کے اپنے مائیکے میں گزرے ہیں وہ یاد کر رہی ہیں اور پھر آپ ساتھ میں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ میرے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ زمین آپ لوگوں نے خریدی تھی وہ کہانیاں آپ اس ویڈیو میں سنا رہی ہیں مطلب یہ ہے اس بات کے کرنے کا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ پہلے بہت غریب تھی لیکن پھر بھی وہ آپ کے حسین دن تھے وہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ میرے جو بچپن کے دن تھے ویڈیوز میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ بڑے اچھے دن تھے آپ کے پھر آپ مزید اچھے دن لانے کے لیے دن رات آپ لوگوں نے ایک کیا ہوئے چینل پر چینل آپ لوگ بنا رہے ہیں ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ پر اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سارا سارا دن غلط بات کرنے کا دل نہیں کر رہا لیکن سارا سارا دن آپ لوگ ڈانس کریں مجرے کریں الڈی سی دی حرکتیں کریں بس کسی طرح بس کسی طرح پیسے آنے چاہیے بس کسی طرح کمائی ہونی چاہیے اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہاں پہ آپ کو فقیرنیوں کی طرح بیٹھنا پڑتا ہے وہاں پہ اپنے بچوں کو بھی آپ کو فقیروں کی طرح رکھنا پڑتا ہے پھر کیا فائدہ ایسی کمائی کا اور پھر اس سے آپ کو خوشی بھی تو نہیں مل رہی لیکن یہ باتیں آپ وہاں تو نہیں کہہ رہی ہیں کیونکہ ٹک ٹاک پہ آپ کی الگ کہانی ہے اور یوٹیوب پہ آپ کی الگ کہانی ہے اب ہو سکتا ہے کہ جس طرح ٹک ٹاک پہ آپ کو روز نئے پتھان مل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ابھی یہاں پہ اس نئے چینل پہ آپ کو کوئی نیا پتھان مل جائے یا کوئی نیا بندہ مل جائے کوئی نیا ایسا سبسکرائبر مل جائے جس طرح پہلے آپ کو ملے تھے تو پھر آپ کے شاید کچھ غم ہلکے ہو جائیں کیونکہ آپ بڑی غمگین تھی اور لائبہ پیچھے سے کہہ رہی ہے کیونکہ آپ کی ماں بھی بڑی غمگین تھی اور انہوں نے رونے والی شکل بنائی ہوئی تھی اور لائبہ کہہ رہی تھی کہ امی کو جو ہے تھوڑا سا رو لینے دیتے ہیں جس پہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی جو بات میرے دل پہ جا کے لگی آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں کو کیوں رونے دوں تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی ماں کیوں روئے گی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اتنی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں لوگ اتنے بناوٹی کیسے ہو جاتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں لوگ ایک الگ پلیٹ فرم پہ الگ الگ باتیں کیسے کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ کچھ اور ٹک ٹاک پہ کچھ اور اور اگر ہو سکتا ہے کوئی نیو ایپ آ جائے تو اس پہ یہ لوگ کچھ اور بن جائیں یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں برحال ان کے نئے چینل پہ یہ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں حالانکہ باتیں ابھی بہت ساری ہیں میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں بہت ساری باتیں کروں لیکن پھر ویڈیو کی ٹائمنگ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے اس ویڈیو کو یہی پہ ہی ختم کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت تیجئے اللہ حافظ